اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تعلیم ایک زیور ہے جن قوموں نے تعلیم کی قدر کی معلم کی قدر کی انہوں نے ترقی کے زینوں کو چھوا اور جن قوموں نے تعلیم کو پسے پردہ رکھا اس کی قدر کو نہ جانا وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہیں اور بن بھی رہی ہیں آج ایک انتہائی اہم موضوع پر موجودہ جو تعلیم ہے اور اس میں درپیش جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ماہر تعلیم ڈاکٹر شیناز غفار میں جن کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع پر ناظرین کی رہنمائی فرمائیں گی جی میڈم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا اور آپ کن کن عودوں پر براجمان رہی ہیں اور کن کن اداروں میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں جی میری بیسک ایڈوکیشن رسال پر کونونٹ کی ہے پھر اس کے بعد جب میرے فادر کی ٹرانسفر یہاں اپٹ آباد ہوئی تو میں نے یہاں سے کالیج ایڈوکیشن یہاں سے حاصل کی اپٹ آباد ڈگری کالیج سے بی ایسی کیا اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پھر ایک سال کا بریک ایڈوکیشن کا آیا اس کے بعد میں نے برن ہال آبی برن ہال کالیج فر گرلز جوائن کیا ایزا ٹیچر اور ساتھ ہی میں نے بی ایڈ پشاور یونیورسٹی سے کیا پھر میں نے نائنٹین نائنٹی فائیو میں ایمفیل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا اور ایڈوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ میں کیا پھر پی ایچ ڈی میں نے ہزارہ یونیورسٹی سے ٹو تھاؤزن ٹویل میں کیا اسی دوران مختلف یہ سارا میری تعلیم جو ہے میری جوب کے ساتھ جاری رہی اور میں آبی برن ہال میں مختلف پوزیشنز پہ بھی تائنات رہی جیسے شروع کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایزا ٹیچر اپوائنٹ ہوئی تھی پھر ساتھ میں نے یہاں پہ ایزا ہاؤس میسٹرز بھی میں نے دس سال کام کیا اور مجھے یہاں پر تقریبا ہر سال میرے ہاؤس کو بیسٹ ہاؤس آف دہ یئر ڈیکلیر ہوتا تھا اس کے بعد میں یہاں پر ایڈوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ کی انچارج رہی اس کے ساتھ مجھے ڈیوال چارج ایزا ہیڈ میسٹریس ملا ڈیوال چارج کالیج سیکشن منتخب ہوئی اور پھر ٹو تھاؤزنڈ فیفٹین میں میں برن ہال سے ریٹائر ہوئی اسی دوران میں ہزارہ یونیورسٹی میں ایوننگ میں ایزا ویزٹنگ فیکلٹی کام کرتی رہی بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز لیتی تھی اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپٹبار یونیورسٹی جوائن کی وہاں پر میں نے تین سال کام کیا جی میڈم آپ نے جس طرح بتایا کہ شادی کے بعد آپ نے آرمی برنال جوائن کر لیا تھا اور آپ کا یہ تعلیمی سفر بھی جاری رہا تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس طرح جو ہے ایک تعلیمی سفر بھی جاری رکھا ہے اور درس و تدریس سے بھی منسلک رہی ہیں اور فیملی کو بھی ٹائم دیتی رہی ہیں اس میں آپ کو کوئی مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ بس اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی رہی ہیں ٹائم منجمنٹ ایسی کی کہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی نگلیکٹ نہ ہو میرے ما شاء اللہ چار بچے ہیں اور چاروں اس وقت اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہیں بحیثیت ماہر تعلیم آپ کو تعلیم کے میدان میں کون سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں اور ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں اس وقت جو ہے بچوں بچے جو ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے یہ موبائل ہے اور پیرنٹس ان کو ایکچولی دیکھا جائے تو اس میں قصور پیرنٹس کا بھی ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے روتا ہے اس کو پکڑا دیتے ہیں موبائل یہ دیکھو بچہ کھانا نہیں کھارا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو گے تمہیں موبائل دیں گے تو اس کو بچے کو تو ایڈکشن ہو گئی ہے نا موبائل سے تو وہ تو بچے پھر وہ موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں زہرے ان کو بچپن سے اس کی اتنی عادت ہے تو وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں کہیں گئی تو ان کے بچی کھانا نہیں کھا رہی تھی انہوں نے کہا جی یہ بچی جب تک ڈونکی راجہ نہیں سن لیتی یہ کھانا نہیں کھاتی تو وہ پھر آپ بتائیں اگر بچوں کو اس طریقے سے آپ لگا دیں تو پھر تو بچے زہرے مشکل ہی ہے نا ان کو ایڈکشن ہے میڈم جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یک تعلیمی نصاب نہیں ہے یعنی مختلف قسم کے جو پبلشرز کی بوکس ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں ہمارا آدھا نظام تعلیم انگلش میں ہے آدھا اردو میں ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں بلکل ایک نصاب ہونا چاہیے اگر آپ کو بیچ میں سے کریم لینی ہے تو آپ سب کو ایک جیسے مواقع جو ہے ان کو پروائیڈ کریں تاکہ اس میں سے ہمیں جو ہے ٹیلنٹ ملے اور وہ ٹیلنٹ ہانٹ جو ہے وہ بچے جو اوپر آئیں گے نیچرلی وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں گے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ساری ہر چیز جو ہے ایلیٹ کلاس نے اکپائی کی ہوئی ہے جی میڈم اس وقت ملک میں ایک نیجی تعلیمی ادارے دیکھ لیں یا دیگر اداروں کو دیکھ لیں نمبر گیم ایک جاری ہے جس سکول میں جی زیادہ نمبر لے لیتے ہیں والدین جو ہیں یا عام پبلک جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتی ہے کیا نمبر گیم سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں آمی برنال کالیج میں رہی ہوں اور ہمارے پاس بہت ہی اچھے گھرانوں کے بچے آتے تھے وہ لوگ مارکس کے لیے نہیں آتے تھے وہ بیسیکلی گرومنگ کے لیے آتے تھے بچوں کی گرومنگ کی جاتی تھی اب سکولز میں گرومنگ بالکل اگر دیکھا جائے تو ختم ہو چکی ہے نہ ویلیوز پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے ایتیکل ویلیوز پہ اور نہ ایمورل ویلیوز پہ جب تک یہ بچوں میں ایتیکس اور مورل ویلیوز نہیں ہوں گی آپ بتائیں ان کی کیا گرومنگ ہے آج کل تو بچے جو ہیں آپ دیکھیں بہت کم وہ کئی ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے سلام بھی اٹھ کے نہیں کرتے تو آپ مورل ویلیوز اور یہ ایتیکل ویلیوز یہ تو گھروں سے بچے سیکھتے ہیں میرا آخری سوال ہے میڈم آپ دیکھنے والے ناظرین کو اسادزہ اکرام کو والدین کو بچوں کو بچیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی میں ان کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ آپ لوگ تعلیم کی طرف توجہ کریں آپ لوگ بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اور آپ کے والدین آپ کو تعلیم کے لیے سکول بھیجتے ہیں تو آپ ایمانداری سے پڑھیں اسادزہ کو پیغام دوں گی کہ وہ ایمانداری سے پڑھائیں کہ یہ بچے جو ہیں والدین نے ان کے حوالے کیے ہیں یہ ان کو ان کی صحیح تربیت کریں وہ ایک کوٹ ہے teacher can make a child teacher can break a child اگر teacher جو ہے وہ بچے کو صحیح لائنوں پہ لے کے جائے گا تو بچہ جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا اور اگر وہ اس کو شخصیت کو بلکل توڑ پھوڑ دے گا اس کو تانے تشنے دے دے کے تو وہ بچہ جو ہے وہ کل اس ملک کے لیے بہتر بندہ نہیں ثابت ہوگا بچے جو کچھ ہے اپنے گھر سے یا اپنے teacher سے سیکھتے ہیں بہت شکریہ وقت دینے کا میڈم جی ناظرین یہ تھی ماہر تعلیم ڈاکٹر شیناز غفار ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی